اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باہر نکلے ہوئے سفٹین ڈیز ہو چکے ہیں تو میں نے بولا چلو نیو پینسیر جو ہوتے ان کو میں پندرہ دن کے بچے دکھا ہوں کہ وہ پندرہ دن کے اندر کس شکل میں کس شیب میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں میں آپ کو میل اور فی میل کے سمجھنے میں سمجھنے کی بہت سی آسان ترتیب بتا دوں گا جو آپ کو کسی بریڈر بندے کے اپاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سینئر کے اپاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی آپ خود ہی اس کو بہت سانی پہچان لوگیں کہ کون میل ہے اور کون فی میل ہے بہت سی بہت آسان طریقہ ہے اور میں بھی پہلے کنفیوز رہتا تھا کہ یار یہ میل ہے یا فی میل ہے اس کو میں کس طرح پہچان کروں اس کو میں کس سے پوچھوں میں دکاندار کے بعد جاتا تھا جس سے میں دانہ وغیرہ لیتا ہوں اس کے بعد جاتا تھا یار مجھے اس میں میل فی میل کنفرم کرو وہ پکڑتا تھا اس کو کے ذریعے آئس کے ذریعے تو وہ ان کو بولتا تھا یہ میل ہے یہ فی میل ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا اس کے باوجود میں پھر گھر پر آتا تھا تو میں بھی وہ چیز غور سے دیکھتا تھا مجھے بھی وہ دونوں کے رنگ سیم نظر آتے تھے دونوں کے چینچ چونچ سیم نظر آتے تھے تو میں اس کو کنفرم نہیں کرتا تھا کہ یہ میل ہے یہ فی میل ہے تو اس کو میں بہت سا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیو کے انڈ تک بنے رہے میں آپ کو ابھی پندرہ دن کے چکس دکھاتا ہوں جو میرے مٹکیوں میں انڈے میں سے باہر آئے پندرہ دن ہو چکے تو پندرہ دن کے چکس کس طرح ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں بھائیوں یہ پندرہ دن کے چکس ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچے سات چکس ہے اللہ کے حکم سے سات چکس ہے ماشاءاللہ سیون چکس ہے اور سب کے سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیلڈی ہے اور ایکٹیف ہے ماشاءاللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ دن کے چکس انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر یہ مٹکیوں میں سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھا تو یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً 11-12 دن کے ہے یہ پرپر 15 دن کے نہیں ہے 11 سے 12 دن کے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ ایک مہینے کے 15 دن اور لیں گے انشاءاللہ مٹکی سے بھارا جائیں گے اس کے اندر ایک دو تیم چار پانچ چکس ہے ٹھیک ہے یہ پانچ چکس ہے ٹوٹل اور چلے دوسرا دیکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ میرے ماشااللہ گری کے بچے ہیں گری جاوہ کے بچے ہیں جس میں میں آپ سے تاہا تھا کہ میرے پاس تین چکس جو ہے وہ وائٹ کے آئے ہیں ماشااللہ ماشااللہ تین چکس وائٹ کے آئے ہیں اور یہ جو ہے گری کے جو پیر ہے یہ وائٹ کے سکلیٹ ہے مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں تھا چکس میں نے دیکھا تو مجھے آپ کنفرم ہوا کہ یہ وائٹ کے سکلیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس والی مٹک میں بھی انڈے آ چکے ہیں یہ دیکھیں تین انڈے آ چکے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور اس میں بھی ایک ماشااللہ اس میں دیکھیں ایک چکس بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں جو ہے مادیوں نے دوبارہ انڈے دے دیئے اب اس میں کتنے فرٹائل ہے کتنے فرٹائل نہیں ہے یہ بات میں بس چلے گا ابھی تو مجھے کٹ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ بھی نہیں مادی نے دوبارہ انڈے دیئے دیکھتے ہیں اور اس کے چکس یہ باہر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو چکس اس کے باہر آئے ہیں تو یہ مادی نے دوبارہ انڈے دے دیئے ہیں اللہ کر یہ انڈے سارے صحیح ہو ٹھیک ہے وہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جاوہ کو پیچھانے کا میل یا فی میل کنفرم کرنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ ہے میرے بھائیوں اگر آپ نے کیج کے اندر پیس چھوڑا ہے دو یا چار پیس یا پانچ پیس یا چھے پیس تو سب کے پیروں میں الگ 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 کے رنگ ڈال دیں ٹھیک ہے اور جو الگ الگ رنگ ڈالنے کے بعد جو بھی جاوہ جو ہے وہ سوائلنگ کر رہا ہے یعنی سوائلنگ بجانا شروع کر دے تو وہ ہنڈرڈ پرسنڈ ہنڈرڈ پرسنڈ میل ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنڈ پیئر کنفرم ہو جائے گا آپ کو جو سوائلنگ نہیں کر رہا جو سوائلنگ نہیں بجانا وہ فی میل ہیں تو اس سے آپ کو ڈین اے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے فون جاوہ ہو یا گری جاوہ ہو یا سلور جاوہ ہو یا وائڈ جاوہ ہو ٹھیک ہے اس میں کسی بھی بھی آپ کو ڈین اے کروانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ فون کو جو ہے وہ بہت نینگا بٹس ہے تو اس کو ڈی این اے کروا لیں میل فی میل کنفرم ہو جائے گا اس میں کنفرم نہیں ہوتا اس میں پتہ نہیں چلتا اس کو پیچان نہیں کر سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے نا الگ کیج میں چھوڑے اور الگ 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 رنگ پنا دیں اور اس میں جو ہے آپ کو جو سیٹیاں بجاتا ہوا نظر آ جائے گا سمجھ لیں وہ میلے اس کو پکڑ کے الگ کر دیں اور جو سیٹیاں نہیں بجاتا رہی وہ فی میلے کنفرم ہنڈیٹ پرسنٹ ٹھیک ہے آپ اس کو پھر نکالنے کے بعد الگ الگ نار کے زیادہ ایک فی میل چھوڑ دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو آپ بریڈ آئے گی اور پھر آپ پھر بولیں گے نئی یار یہ بہت آسان طریقہ ہے اور یعنی سستے داموں سستے ریڈ میں ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو ڈی این اے کروانی کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی بریڈر کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کسی دکاندار کے پاس جانے کی ضرورت ہے لہٰذا آپ خود ہی گھر کے اندر پیچان کر سکتے ہیں اور خود ہی آپ بڑے بریڈر بن سکتے ہیں اس پیچان کے ذریعے سے تو میرے دوستو بھائیوں آپ لوگوں میں نے اپنے پندرہ دن کے چکس جو انڈے میں سے باہر آئے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دی کہ پندرہ دن کے بعد کیسے ہو جاتے ہیں کس شیپ کس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں اور میں نے آپ کو جاوہ کے میل اور فی میل کی پیچان کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا دیا اور ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ اس میں پیئرنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی ڈی این اے کروانی کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی کسی بریڈر کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کسی دکاندار کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو آپ خود ہی گھر بیٹے اپنے برٹس کو میل فی میل تنفرم کر سکتے ہیں آپ خود ہی بریڈر بن سکتے ہیں اس پیچان کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو میں بھی پہلے بہت بے اکوب بنا اس کے پاس جا رہا ہوں اس کے پاس جا رہا ہوں اس سے پوچھ رہا ہوں اس سے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ کوئی نہیں بتا رہے کہ یار اس طرح کہ تم چھوڑ دو اس کو یہ ایسر اسوالنگ کریں تو آپ سمجھ جانا یہ میل ہے جب میں نے جاوہ کے جو چکس وغیرہ آئے تھے اب اس کو میل فی میل کیسے کنفرم کروں میں پھر پریشان ہوں یار کیا کروں کیا کروں کیا کروں اچانک جو ہے بیٹے 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 دو چار گھنٹے بعد ایک جاوہ نے سیٹی بجایا تو سیٹی بجایا میں نے یہ سیٹی کیوں بجا رہا ہے اور اس کے پھر میں نے حرکتیں نوٹ کرنے شروع کیا حرکتیں جب نوٹ کرنے شروع کیا میں نے اچھا یہ میل ہے پھر میں نے دکاندار کے پاس گیا میں نے بلے یار جو سیٹیاں بجاتا ہے وہ نر ہے یا مادی ہے تو کہتا ہے وہ نر ہوگا جو سیٹیاں بجائے گا میں نے دل نے بولا دیکھو یار تم لوگ اس طرح گھوماتے ہو اگر یہ آسان طریقہ آپ بتا دیں نیو فینسیر کو تو اس کے لئے کتنا آسان ہی ہو جائے گا تو اس طرح کر کے بھائی میں نے پہچاننا شروع کیا میرے پاس جو ابھی دو پیارے میں نے لے گیا سات پیاروں کو میں نے اسی طرح پیارنگ کر کر کے کیج میں لگایا اور آپ کے سامنے آج بریڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے اس کو پروگرس بھی دکھائے ہوئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ برٹس بھی جو ہے اچھے خاصے کونٹیڈی میں ماشاءاللہ آ رہے تو آپ لوگ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سیسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور بھائی کے بارے میں ضرور کمیٹس کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ مجھے اپی شیٹ کیا کریں آپ لوگ کے کمیٹس آتے ہیں تو میں بھی موٹیویٹ ہوتا ہوں اور سمجھتا ہو کہ نہیں میری ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہو اور آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے اور نیو فینسر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا دل جو ہے وہ ایک طریقے تھے جو نیو فینسر افسردہ ہو جاتے کہ میرے پرندے جو بریڈ نہیں کر رہے ہیں تو اسی طرح ویڈیو دیکھ دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر شوق اور پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح جتنا محنت کریں گے آپ چیز پر بیٹس کے اوپر اتنا ریزرڈ آپ کے سامنے آ جائے گا تو بھائی کو جب تک اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ